بلٹنگ کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی کا پیمرہ کا نوٹفکیشن معتل کر دیا ہے جسٹس شمس محمود مرزا نے محفوظ فیصلہ سنایا عمران خان نے پیمرہ کی جانب سے پابندی کے نوٹفکیشن کو چیلنج کیا تھا اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عرشد علی سے عرشد بتائیے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس عمران خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور دوران سمات پیمرہ کے وکیل نے عمران خان کی درخواست پر مخالفت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس درخواست کو پھل بینچ کے روبرو لگانے کی عدالت سفارش کرے تاہم دوسری جانب عمران خان کے وکیل نے یہ کہا کہ عمران خان کی تقریر پر پابندی لگانا ان کے حقوق اور بنیادی آئین کی خلاوردی ہے جس پر عدالت نے کارانائی کرتے ہوئے فریقین کے بکلا کے جلائل کے بعد یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب عدالت نے پیمرہ کی جانب سے جو عمران خان کی تقریر محشد کمیت کا پابندی کا نوٹفکیشن تھا اس کو موطل کر دیا ہے اور فائل کو چیف جسوس لاہور آئی کورٹ کو پیش دیا ہے اور فائل چیف جسوس لاہور آئی کورٹ کو ارسال کرتے ہوئے عدالت نے لکھا ہے کہ اس پر فل بینچ کے روبرو اس کو پیش کیا جائے اور اس کے روبرو فل بینچ کے روبرو جو ہے وہ لگانے کی سفارش بھی کی ہے تاہم عدالت نے تیرہ مارچ کو اس درخواست پر کارانائی کی بھی سفارش کی ہے اور فائل کو جسوس شمس ومود مرزا نے چیف جسوس لاہور آئی کورٹ کو ارسال کر دیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا عرشد علیہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا ٹھیک ہے